کیسے آپ لوگ آشاء کرتے ہوں آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں کافی دنوں بعد آپ سے پھر آئی ہوں بات کرنے ایک خاص ٹاپک پر اور اس بارے میں بات کروں گی وہ ہے ابھی جو موسم چل رہا ہے ہمارا it's a rainy weather جو بارش continue ہو رہی ہے لگتار جم 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 ہر جگہ بارش ہو رہی ہے ایسے میں ہمارے ڈیلی لائف میں ہمیں باہر نکلنا ہی ہوتا ہے اور ایسے میں ہم کہیں نہ کہیں بھیگ جاتے اور بھیگنے کے بعد بارش میں کئی سارے لکشنوں سے ہم سفر کرنے لگتے ہیں جیسے فیبر آنا ہو یا کولین گف ہو یا پھر سرد گرم جیسی سمسیائیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو میرا آج کا ٹاپک میرا آج کا ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے کہ اگر آپ بارش میں بارش کے موسم میں اگر آپ سردی زخام بخار جیسے پریشانیوں سے اگر سفر کرتے ہیں تو آپ کو کونسی ایسی ہومیپتک میڈیسین لینی چاہیے جسے آپ اس سے جلدی سے جلدی ریکوڑی بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایز ای پریونٹیو میڈیسین بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ بھینگے نہ ہو تو اپنے آپ کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی میڈیسین لے سکتے ہیں وہ کون کونسی میڈیسین ہے میں اس ویڈیو میں آج ساری ڈیٹیل بتانے والی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو انتر ضرور دیکھیں یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے تو زیادہ سمینا دیتے ہوئے ہم لگ چلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور دون پگیٹ دہ ہیتھ بیل آئیکن اس سے آپ کو میرے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے کہ میرے نئے ویڈیو آنے والی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں کہ رینی سیزن میں اگر آپ سرد گرم سردی زخام یا پیور جیسی سمسیاں سے پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے جیزا کی پتہ ہے کنٹینیو بارش کا موسم ہے رمچم رمچم بارش ہو رہی ہے ایسے میں ہمیں اپنے آفیس آر میں باہر نکلنا پڑتا ہے اور ہم بھیگ جاتے ہیں اور خاص طور پر بچوں کو یہ بارش کا موسم پسند ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور واپس بھیگ کراتے ہیں اور ساتھ ہی لاتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ سردی زخام بخار جیسی انیک سمسے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں میں ڈیریل میں ایک اکر کر کے بتانے باریں گا تو اگر آپ بخار میں بھیگ جاتے ہیں اور بھیگنے کے بعد آپ کو پیور آتی ہے یا سرد گرم جیسا موسم تھنڈا گرم جیسا آپ کو پیل ہونے لگتا ہے تو ایسے میں آپ لے سکتے ہیں ہمارا بہت ہی اچھی ہے میڈیسین ہے یہ بہت ہی اپکٹیل میڈیسین ہے یہ آپ کے باڈی کو پریونٹ بھی کرے گی اگر آپ نہیں بھینگیں اور موسم چل رہا ہے تب بھی آپ اسے ایسے پریونٹیو میڈیسین لے سکتے ہیں تو دروف پرس ٹائم مورننگ دائم میں ایک دن میں ایک بار یہ پریونٹیو میڈیسین کے طور پر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بھیگ گئے اور لکشن آپ کو کچھ ایسے دکھ رہے ہیں کہ بدن گرم ہو رہا ہے تھنڈی لگ دی ہے تھنڈا گرم سرد گرم کا آپ کو باڈی میں چینجز نصر آتے ہیں ایسے کنڈیشن میں آپ اسے لے سکتے ہیں دو بن سپا دپیر شام اگر بچوں میں یہ چیزیں آگئی ہیں تو آپ اسے دے سکتے ہیں بچوں میں ایک بن سپا دپیر شام دل کا مارا تھٹی پوٹینسی میں آپ زمینٹ سمال کریں میں پیچر لگا دوں گی آپ کو دیکھنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہی کہ میں نے کونسی سے میڈیسین بھولا ہے نیکس میڈیسین کی بات کریں میں پتک میڈیسین کی جو آپ سردی گرمی میں یا بخار میں بھینگنے والے موسم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ابھی تک بلکل ٹھیک تھے باہر گئے کسی کام سے اور واپس بھیک کر آئے ہیں اور ساتھی زیادہ آپ کو ہو گیا بخار لگ گیا بوڈی گرم ہو گئی سدنلی ہو گیا ابھی تک ٹھیک تھے اچانک سے ہو گیا اگر سدنلی آپ کو فیور آتا ہے یا کوف آتا ہے یا پھر سرد گم ہوتا ہے جو زکام لگ رہے ہیں تو آپ ایسے میں یوز کر سکتے ہیں ایکو نائٹ میں پھلس ایکو نائٹ سدن ہونے والی چیزوں پر بہت ہی اچھا وقت کرتی ہے چاہے وہ فیور ہو یا سردی ہو یا فانسی ہو یا آپ کو زکام ہو یا تھرنگ گرم سرد گرم جیسا آپ کو لگ رہا ہو اس میں بہت ہی اچھا وقت کرتی ہے 30% میں آپ نے ہی سردین ہے سیم ٹائم دو بون سبھائے دوپیہ شام چھوٹے بچوں میں آپ ہی سردیں ایک بون سبھائے شام یہ بہت ہی اچھا وقت کرتی ہے سردین ہونے والی چیزوں سے آپ کو طورنٹ راہت دیکھنے کو مل جائیں نیکس میڈیسین کی بات کریں تو نیکس میڈیسین آپ کو کام کرتی ہے اگر آپ بھیگ گئے اور آپ کو فیور آگیا اور بہت زیادہ فیور ہے بوڑی ایپورٹ ہے فیور ہندیڑ بون ہندیڑ ٹو جا رہا ہے اپ کا اتنا دیل ہی چڑھ جا رہا ہے فیور اور فیور نہیں اتر رہا ہے تو آپ ایسے میڈیس کر سکتے ہیں یپیٹوریوم بارف یہ بہت ہی اچھی میڈیسین ہے ہائی گریڈ فیور کی بھیگے آپ اسے کنٹینیو دو بون ایک گھنٹے پر دیں گے سبھا سے شام ہونے تک پہ آپ کا فیور تورن ڈاؤن ہے کوئی ریزلٹ دیکھنے ملتے ہیں آپ کو اگر آپ کو اس میں ہائی گریڈ فیور دیکھتا ہے یپیٹوریوم بارف کو بھی آپ کو تھرٹی پوٹنسی مل دینا ہے ایک ہی گھنٹے پہ دو سبھن کر کے لے آپ کا فیور دیکھنے پہ ملے گا کہ یہ تورنٹ ہی ختم ہو رہا ہے نیکس میڈیسین کی بات کریں ہم جو آپ کو رہنی سیزن میں بلکل ہی اپنے گھر میں ختم ہو رہا ہے آپ بھیگ جاتے ہیں آپ کو فیور آتا ہے کولڈ کف ہو جاتا ہے سردی گرمی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ہوتی ہے سنیزیں جو اکنم نو والی سنیزیں ہو جاتی ہے چھیکے آتی ہیں کنٹینیو جو آپ کو بہت زیادہ ہی تیزی سے بیمار کر دیتا ہے تو ان چیزوں میں آپ آرسنک کر سکتے ہیں آرسنک میں بھی آپ کو بہت زیادہ ہوت فیور آئے گا آپ پیاس بہت لگتا ہے ایسے ایسے کنڈیشن میں آپ آرسنک لے سکتے ہیں رینی سیزن میں یہ بہت اچھی میڈیسین ہے پیور میں بھی بہت اچھا ہوت کرتی ہے بلو میں سنیزیں میں چھیک میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے تو آپ اسے بھی تھٹی پوٹنسی میں دوبان صبح شام دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا ریلز دیتی ہے ایسے موسم میں آپ کو رینی سیزن میں یہ کچھ ہومیپتک میڈیسین ضرور ہی اپنے گھر پر رہنے چاہیے اور اس کے ڈیزمز آپ یوز کر کے دیکھیں گے آپ کو بہت ہی اچھے دیکھیں گے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو رینی سیزن میں یوسفل ہومیپتک میڈیسین کے لیے تو میں ایسے ہی آپ کے ساتھ اور بھی اچھے اچھے رہے نئی ویڈیوز لاتی رہوں گی انفرمیٹیوز بناتی رہوں گی تب تک کے لیے آپ لوگ رہیں ہمیشہ سے سٹے سیف سٹے ہلڈی بھی ٹھومے پٹی تینکیو گائز ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیں کیپ